الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی عبادا وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من زکر او انسا و هو مؤمن فلا نحجی انہو حیاتا تجیبا صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْآلَمِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام حضور مالکِ قصر محبوبِ دلبر احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درسِ سراتِ مستقیب اور رمضان دل مبارک کی نو تریخ آج کے اس پر نور لمحات کی اندر میری گفتگو کا انوان ہے کامیابی کے پانچ اصول خالقِ کائنات سے دعا ہے کہ وہ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے یہ جو انوان رکھا ہے یہ کوئی میری طرف سے نہیں کہ میں نے ہی یہ اپنا نچوڑ زندگی کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بلکہ ہمارے عقابرین ہمارے بڑوں کا یہ نچوڑ ہے کہ ان پانچ چیزوں پر عمل جو بندہ کرتا ہے اس بندے کو کامیابی مجسر ہوتی ہے بندے کے کامیابی بندے کے قدم چومتی ہے کامیابی بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی بدا کامیاب ہو جاتے ہیں انہوں نے جو پہلا اصول بتایا وہ ہے کہ بندے کا علم اور اس پر عمل ہونا جس بندے کا علم پر عمل ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ بندہ فرمانا لیتے ہیں مقبول بندہ بنا لیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کے لسٹ میں شامل فرمانا لیتے ہیں جس بندے کا عمل نہیں اس کو تو نقصان ہی نقصان ہے بندہ علم کے بغیر بھی نہیں اور عمل کے بغیر بھی نہیں بندے کا عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بندے کے پاس علم نہ ہو علم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے ہمارے بزرگانے دین ساری زندگی پہلے دین سیکھتے رہے سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے رہے اور عمل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور مقبول بندے ہو گئے توبہ کرنے والے بندے اور جن کو ولایت کا درجہ ہوتا ہے وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی علم پر عمل کیا اس کے مطلق یہ سمجھ لیجئے کہ علم دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے علم قسمی اور ایک ہوتا ہے علم لدنی یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ظاہری علم ایک ہوتا ہے باطلی علم اس بات کو بھی سمجھنا ہو تو سورہ کحف کا مطالعہ کیجئے سورہ کحف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خزر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے اگر وہاں پہ مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حضرت خزر علیہ السلام کو میں نے وہ علم اطا کیا کون سا علم علم لدونی اطا فرمایا یہ باطنی علم ہوتا ہے یہ اس وقت بندے کو علم ملتا ہے جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے جب علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم لدونی بھی اطا فرما دیتا ہے یعنی کہ وہ باطنی علم بندہ یہاں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی دور تک کی نظر رکھتے ہیں اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں تھا استغفراللہ 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 اور عالم الغیب جو ہے نا وہ ذات اللہ کی ذات ہے وہ ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جتنا علم اطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو اطاق فرمایا حضور کا وہ علم ذاتی علم نہیں اطائی علم ہے ذاتی علم کوئی ہے تو وہ خالق کائنات کا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے استغفراللہ وہ توبہ کرے وہ یہاں وہ عشق کی اینک لگا کے چیک کرے اس کی نظر کمزور ہے جو سمجھ نہیں رہے کہ نبی علیہ السلام کوئی علم ہے کہ نہیں سورہ کام کا مطالعہ کیجئے خضر علیہ السلام کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا جو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں جو خضر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ دیکھئے نا وہ دیوار کو سردہ کر رہے ہیں وہ کشتی کے اندر سراغ کر رہے ہیں تو یہ باطنی علم تھا جو پتہ نہیں تھا محضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اطاف فرمایا یہاں پہ قابل ایک اور بات ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام کو علم ہو سکتا ہے تو پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کیا نہیں اطاف کیا اپنے محبوب کو نہیں دیا ہوگا یہ کیسی بات ہے حضور علیہ السلام کے مطلق تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ گعہ بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے وہ تو بتاتے ہیں بعض لوگ یہاں سے بھی ایک مطلب نکالتے ہیں کہ انہوں نے بتایا نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہوتا تو وہ کنجوسی کیوں کرتے وہ گعہ بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے تو آپ نے بتائی چھپائی کون سی چیز ہے آج تک الحضور نے کچھ ہے چھپائی ہے ہر چیز ہی بیان فرما دی ہر چیز ہی سامنے رکھ دی تو یہ ہوتا ہے علم علم پر عمل کرنا جب علم پر عمل کرتا ہے تو بندے کو فائدہ ہوتا ہے اس کی مثال سنیئے کہ انسان اکثر وضو کر رہا ہوتا ہے یا بیسن پر برش کر رہا ہوتا ہے مو دو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے مو کے اندر اس نے برش ڈالا ہوتا ہے تو صفحی کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ سے ٹوٹی چلتا رہی ہوتی ہے اب اسے پتہ ہے کہ اس چیز کا علم ہے کہ میں اگر ٹوٹی چلائی رکھوں گا تو نقصان یہ ہوگا کہ پانی ضائع ہوگا لیکن علم ہے عمل نہیں اسی طرح انسان جھوٹ بولتا ہے تو پتہ سب کو ہے کوئی چھوٹا بڑا کوئی کسی ہی شعبے سے تعلق رکھنے والا اسے پتہ کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن وہ بولتا ہے لیکن علم ہے اس پر عمل نہیں اسی طرح ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے شہر سمڑے آ جاتے ہیں اگر پھاٹک آ جاتا ہے وہ بند ہے تو وہ لائن لگی ہوئی ہے کہ سیدھی کہ ایک طرف سے گاڑی آنے والی ہیں ایک طرف سے جانے والی ہیں اب کچھ بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لائن کو چھوڑ کر وہ توڑ کر اپنی مخالف سمت ہو کے وہ جناب پھاٹک کے بالکل سامنے جا گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں کیا ہوتا گیا ہے جو ہی پھاٹک کھلتا ہے تو ادھر والی گاڑییں ادھر والی ادھر جانا ہوتی ہیں تو وہ اس بندے کی غلطی کی وجہ سے تو رش پڑ جاتا ہے اب وہ بات میں پشٹ آتا ہے کہ یار میں کرتا نہ اس طرح وجہ یہ ہے کہ اس کے پتا تھا کہ اس طرح کرنے سے مجھے نقصان ہوگا لیکن اس کے باوجود اس نے کیا تو اس نے اپنے علم پر عمل ہی نہیں کیا تو جب تاکہ انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو نقام رہے گا ایک طرف انسان کہتا ہے مجھے سب باتوں کا پتہ ہے جو میں جاندہ ہوں کوئی بندہ نہیں جاندہ سنو ناسم جاؤ جی سنو ساری انگل نادہ پتہ ہے ایک طرف تو انسان یہ کہتا ہے دوسری طرف اس کو عمل ہی نہیں کرتا اگر وہ علم پر عمل نہیں کرے گا تو وہ کامیابی نہیں ہوگا جس طرح وہ پھڑک پر گاڑی لے کے جانے والا بندہ گلتی کر بیٹھا بعد میں دوسروں کو بھی پریشان کر دیا اور خود بھی پریشان ہو گیا اسی طرح معاشرے کے اندر جو جو بندہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ نقصان کو اٹھاتا ہے اور جو بندہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اسے کامیابی یہ تعا فرما دیتا ہے اب دوسری بات ہے کہ بڑوں کے تجربات سے فائدہ اثر کرنا ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے ہر چیز رکھ دی کہ تاکہ کملی والے محبوب کے غلام آسانی سے عمل کر سکیں ہم اپنے بڑوں کو بائی پاس کرتے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں دیکھنا ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو ہم ماں کی نہیں مانتے باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کرو ہم باپ کی نہیں مانتے پیر کہے یہ کرو ہم پیر کی نہیں مانتے استاد کہے یہ کرو ہم استاد کی نہیں مانتے اس کی بھی ویلج کی اندر نا ہر سال ملاشریف ہوتا ہے ربی العوشریف کہ جاں موقع آتا ہے تو ہمارے ویلج کے سارے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگ چھوٹے بڑے بستورات عورتیں خواتین سب ملکے درود مصطفیٰ پڑتی ہیں جب ہم پہلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے حافظ صابر علی صابر صاحب کی بارگاہ میں جا کر یہ اجازت مانگی کیونکہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی اس ویلج کی کہ اندر میرے کام کرنے کے لیے کہ دین کی خدمت کروں اور وہ نگران تھے ایک حساب سے یعنی میری طرف توجہ رکھتے تھے اور فیض دے کے انہوں نے یہ بیجا یہاں پہ مجھے میں ان کے پاس گیا تو میں نے ارز کی یا شیخ حضور گوکہ وہ اچھے بے انتہا متقی اور پریزگار اپارسہ بندے تھے اللہ کے خاص اور برگزیدہ بندے تھے ایسے بندے بہت کم ملتے ہیں ایسے بندے جو ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں آپ ایسی آپ کو کوئی بندہ دیکھتا تھا تو ایسی محسوس ہوتا تھا کہ صحابہ کے دور کا کوئی بچھڑا ہوا عاشق ہے یعنی کہ اس طرح کا انتہاست آپ کو آپ کو دیکھتے ہی پتہ جل جاتا تھا یہ اللہ کے ولی ہیں تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے عرض کی حضور اور میں چاہتا ہوں کہ ملاشی کے موقع بڑھنا وہ چینی گرگر تقسیم کروں تو وہ چینی پر درود مصطفیٰ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد وہ چینی واپس کریں ہمیں ہم اس کا کیک تیار کروائیں اور کیک تیار کرنے کے بعد لوگوں کو دیں گے وہ شفاعیاب ہوں گے آپ نے اس وقت تو انکار نہ کیا بلکہ کہا ٹھیک ہے اور مجھے ساتھ یہ بتایا کہ بھئی درود پاکی فضائل بھی بیان کرنا مجھے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم شریف کے یہ کتنے روف ہیں میں نے کہا چار روف ہیں تو آپ فرمان لگے کیسے چار روف آگئے میں نے کہا میم ہا میم دار کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں بات مجھے یہ بتاؤ کہ دوسری میم جو ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشدد ہے کہ مخفف ہے میں نے عرض کی یہ مشدد ہے تو آپ فرمانے لگے کہ مشدد حرف کا یہ قانون کیا ہے میں نے عرض کی کہ یہ دو مرتبہ پڑا جاتا ہے مشدد حرف تو آپ فرمانے لگے جب دو دفعہ پڑا جائے گا تو پھر کتنے روح بن گے میں نے کہا پانچ آپ فرمانے لگے پھر پچاس نیکی ہوگی ایک حرف کے بدلے اللہ دس نیکی عطا کرتا ہے اور یہ اسم محمد ایک دفعہ بولنے سے بندے کو پچاس نیکی ملتی ہیں اور جو بندہ اسم شریف کو پڑھ کے بعد میں درود پڑھتا ہے اس کے تو وارنے آرے ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہوا تو میں وہ پیغام بھی لے کے آیا اور آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا سنایا بھی لیکن جب ملت شریف آیا تو ملت شریف کے دن میں نے کیک شک تیار کروا لیا تو ہوا یوں کہ جب پورے پروگرام ہو گیا تو میں نے کہا حضور ٹھہر یہ ہم نے کیک تیار کروایا آپ نے کاٹنا ہے آپ کہنے لگے کہ بھائی بابو ہمیں اجازت دے دی آپ کا یہ کنداز تھا ہر بات پر اندر یہ کہتے ہیں بابو مجھے اجازت دے دی بابو یہ کام کر لے بابو یہ کام کر لے آپ کا یہ کنداز تھا میں نے وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ساتھی ہیں جن کا نام آجی محمد علیہ السلام صاحب ہے ان کو میں نے کہا کہ ایسا وہ کیک آپ کے گھر میں پڑا وہ لے کے آئے وہ لے کے آئے تو چھوری بھی ساتھ لے کے میں نے کہا حضور یہ کٹ دیجئے آپ نے کٹنا پھر بھی پھر بھی وہ ڈبے کو ہاتھ لگا کے کہا لو بابو میرا ہو گیا یہ ایسے ہو گیا یہ پروگرام جب ہو گیا تو میں نے دل میں بڑی خدشات پیدا ہو گئے کہ یہ آپ صاحب نے میرے ساتھ کیا گیا جب یہ معاملہ ہوا تو میں فوری طور پر دوسرے تیسر دن آپ صاحب کی بارگاہ میں گیا میں نے جا کے ارد کی حضور یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا بھائی بات مجھے یہ بتاؤ میں نے ارد کی حضور ارشاہ فرمائی ارد کی حضور میرے ناکس علم کا مطابق تو جائز نہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی رسم ہی نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام تو میں نے فرمایا آپ فرمانے لگے بھائی بات یہی ہے کہ میں خود بھی بچتا ہوں اور تجھے بھی بچا رہا ہوں میں نے ان کے یہ سبق سے یہ سبق سیکھ لیا کہ بھائی بھڑوں کی بات مانج میں نے مانا اس کے بعد تو اتنے سال گزر گئے ایک دفعہ بھی کیک نہیں کٹا دیکھو وہ بچا رہے ہیں اور شریعت پر عمل پیرا کروا رہے ہیں غیر شریعت جو طریقہ اس کے سے جھڑا رہے ہیں پتہ جلا کہ جو بندہ بڑوں کی بات کو مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا ہے ترقی عطا کر دیتا ہے تو ہم نے ایسا ہی کیا وہ آپ نے تفاصیر کے اندر یہ پڑا ہوگا کہ حضرت عساق علیہ السلام کا واقعہ حضرت عساق علیہ السلام چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے ایک حضرت اسمہ علیہ السلام اور ایک حضرت عساق علیہ السلام عساق علیہ السلام کے صاحب زادے تھے حضرت یقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ اے میرے بیٹے یقوب تم دروازے پر کھڑے ہو جو کوئی بندہ اندر نہ آئے میں ذرا عباد میں مشغول ہونا چاہتا ہوں اپنے خالقہ غائنا سے خوب یکسوئی اور لگن اور رجوع کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے جو ہی آپ دروازے پر کھڑے ہوئے ایک بندہ آگیا اس نے اندر آنا چاہا آپ نے آنے نہ دیا وہ آپس میں تقرار شروع ہو گیا حتیٰ کہ بیس و بیس و اوچھی بات میں باتیں شروع ہو گئیں حضرت عسیٰ علیہ السلام اٹھ کے باہر گئے تو کہا کیا معاملہ ہے تو وہ کہنے لگے یہ اندر آنا چاہتے ہیں آپ نے غور کیا تو آپ نے کہا یہ تو جبریل علیہ السلام ہے اب جبریل علیہ السلام نے جب سلام عرض کی تو عرض کی کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوں لیکن آپ کے بیٹے کی جو وفاداری ہے تو آپ کا حکم جو ماننا مجھے بڑا پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا نام میں اپنی مردی کے مطابق ایک نیا نام رکھوں تو حضرت عقوب علیہ السلام کا نام چھوکے یقوب تھا انہوں نے اپنے نام پہ نام رکھا اسرائیل اللہ کو اتنا پسند آیا قرآن پاک کے اندر جب بھی فرمایا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت جلتی انعمتو جگہ جگہ پہ پھر یقوب نہیں پکارا کہیں کہیں یقوب پکارا زیادہ پھر اسرائیل بھی پکارا کیوں پکارا گیا اس لیے کہ یقوب علیہ السلام کا تخلص جو ہے وہ اسرائیل رکھا گیا کس وجہ سے رکھا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بڑے کی بات مان لی اپنے باپ کی خدمت کی اپنے باپ کی فرما برداری کی اسی طرح ہر ایک کو چاہیے اپنے بڑوں کے کہنے پر عمل کرے اپنے پیر کی بات کو مانے اپنے مرشد کی بات کو مانے اپنے استاد کی بات کو مانے بیوی اپنے خامد کی بات کو مانے اور جو بہو ہے وہ ساس کی بات مانے اور ساس تجربے کار ہوتی ہے اس سے فیدہ اصل کرے جب یہ عمل کرے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی اگر بہو ساس کے سامنے کہے کہ جو مجھے پتا ہے تجھے نہیں پتا پھر تو جگڑے شروع ہو گئے اس طرح کے جگڑے پیدا ہوں گے بیٹے بھی پریشان بیٹیوں بھی پریشان خامد بھی پریشان گھر کا محول سارا ہی خراب ہو جائے گا اگر یہی اگر ہم بڑوں کی بات مان کر چلیں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے تیسرے نمبر پر جو فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرنا حضور علیہ السلام نے اتشاہ فرمایا کہ قیامت کے دن اس بندے کو مبارک ہو جس کے نامہ مال میں زیادہ استغفار ہے یعنی وہ معافی ہی مانگتا ہے معافی ہی مانگتا ہے نیکی کرے تب بھی معافی بدی کرے تب بھی معافی کچھ نہ بھی کرے تب بھی معافی تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بڑے پسند فرماتے ہیں اور وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگم ایک بندہ آیا اس نے آکے کہا حضور میں گناہ آپ نے مٹانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو ایک بندہ اور آگیا اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو اس نے کہا ایک بندہ اور آگیا اس نے کہا میرے گھر میں تنگ دستی بیش مار آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو ایک بندہ اور آگیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو وہ ایک مندہ پاس بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت یہ کس طرح کا آپ نے کہا پاس ہے یہ اتھیار آگیا ہر ایک کو کہی کہتے ہیں استغفار کرو کیسا فارمول ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی میری مرضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ نے سورہ نو پڑھ کے سنائی اور آپ نے کہا یہ قرآن پڑھ کے دیکھو اس کی اندر اللہ تعالیٰ یہ سارے مسئلے کا علی استغفار ہی بتا رہا ہے تو استغفار ہی کرنا چاہیے چاہے نیکی کا کام کرے تب استغفار کرنا چاہیے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہے حضور علیہ السلام جب بھی نماز مکمل کرتے اسلام پھرتے دائیں طرف بائیں طرف تو کیا جملہ ارشاہ فرماتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اب یہ غابل ایک اور بات ہے کیا حضور علیہ السلام نے وہ کیا عمل کیا ہے ہمیں تلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کی بارگمہ سجدے کرو پھر بھی معافی مانگو جب انسان معافی مانگتا اللہ سے کامیابی اطاف فرما دیتا ہے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ بھی کامیابی کا اصول ہے چوتھا وہ یہ دیکھئے جسم سارا اللہ کی نعمت ہے بیوی نعمت ہے بچے نعمت ہے گار نعمت ہے صاحب کو جو جو اللہ نے دیا ہے وہ نعمت ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ جو میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ ادا فرما دیتا ہوں تو ہمیں یہ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے پانچ میں نمبر پر جو ہے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں یعنی مرنے والوں سے بھی کچھ حاصل کرنا مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا اس سے بھی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے جس بندے کو پتا ہونا کہ میں نے اپنے کندے پر باپ کو اٹھایا اپنی ماں کو اٹھایا میں نے بھی جانا پھر وہ گناہ کے قریب تک نہیں جاتا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کس نے کہا کہ حضور کوئی وسیعت ہی فرما دیجئے آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے کہاں نئی فوت ہو گیا کیا تُو نے جنازہ پڑا آہاں جی پڑا تھا اس کو کندہ دیا کہنے لگے آہاں جی کندہ دیا آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور وسیعت و نصیت کیا ہو سکتی ہے کہ تُو اپنے باپ کا کندہ ممید کو کندہ دے رہا ہے کہ آج تُو باپ کو اٹھا کے قبر میں اتار رہا ہے وہ اپنے علم پر عمل کرے دوسرے نمبر پر وہ اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اصل کرے اور تیسرے نمبر پر وہ استغفار کرے گناہوں پر اور چوتھے نمبر پر اللہ کی دیوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے پانچ میں نمبر پر جو مرنے والے لوگ ہیں ان سے عبرت اصل کرے یہ پانچ چیزیں جس بندے کے اندر آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ورب العالمین